موسیقی جو ہے وہ زد میں آنے سے بچ رہا ہوں اور کہتے ہیں جی میں فانسی کی سزا سے بچ رہا ہوں اور توہین عدالت کی سزا جو ہے وہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں مجھے دے دی جائے وہ چھے ماہ کی ہے کیا کہتے ہیں آپ یہ بڑی بڑی جو ہے وہ لمح فکریہ ہے کہ ان کا جو اسرار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں خط لکھوں گا تو زرداری اب مجھے فانسی پہ بھرکا دیں گے اچھا وہ زرداری صاحب کی بات کیونکہ عدالت تو اس کی اس جرم کے اوپر فانسی نہیں دے سکتی کانون اور آئین میں نہیں ہے یہ عدالت جو ہے ہم کو شہ مینے کی سزا دے سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خط لکھ دیں گے تو زرداری صاحب فانسی کی سزا دے دیں گے اور اگر نہیں لکھیں گے تو عدالت جو ہے وہ شہ مینے کی سزا دے دے گی یہ سارا جو ہے ایک پلے ہے عوام کے ساتھ عوام کی مسائل اور مشکلات کے حوالے سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا جی خط لکھنے میں آپ کو کیا تکلیف ہے آپ خط لکھ دیں سپریم کورٹ تو ہی کہہ رہی نا آپ خط لکھیں وہاں سے ایکاؤنٹ میں سے پیسے لے کر آنا یہ تو پھر آگے سویس بینک کا کام ہے نا وہ ہماری سپریم کورٹ کی جرسڈکشن میں نہیں آتے اور خط بھی یہ لکھنا ہے کہ جو پہلے رکا گیا ہے بس اس پروسس کو اس خط کو میرا خیال ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کا خط لکھا جائے عدالت کو اس طرح کا خط نہیں خدا انخواستہ کہہ رہی کہ ہمارے صدر کو پکڑ لیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں اور یہ یہ شکن ڈال دیں اس میں وہ تو میرا خیال سمپلی پہلا خط ویڈروا کر رہا ہے جو پہلا لیٹر لکھا گیا ہے عمد رامد رکھنے کا اس کو جو ہے ویڈروا کرنے کی بات کی جاری ہے اس میں اکیلے زرداری سب تو نہیں آتے اس کے بارے میں بیان دیا ہے کہ جی وہ تو اگلے لے گئے ہیں اس کو رحمان ڈیویس کو اور ہم اپنے صدر کو سویس بینک کے یا وہاں کے اس کے مجلس ٹیٹ کے حوالے کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے سیزن لائر ہیں جنابی تداز آسان صاحب ان کو کم ات کم یہ بات زیب نہیں دیتی اس طرح کی بات آپ کریں آپ کانون اور رائن کی بات کریں سپریم کورڈ نے اگر یہ آرڈر دیا ہے کہ آپ خط لکھے ہیں تو اس میں کہاں انہوں نے ایکسس کیا ہے کانون اور رائن کے مطابق ان کا آئینی حکم ہے یہ آپ خاطر لکھ دیں اور آپ کے خاطر لکھنے کے نتیجے کہ اندر کیا پہاڑ گر جائے گا پتہ نہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ دن کا کام ہے نا دی لیکن یہ اصل میں خوفزدہ یہ ہے کہ آج سپریم کورڈ کے اس آئینی حکم کے اوپر انہیں عمل درامت کیا ہے تو اس کے بعد پھر اور حکم بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو سارا جس طرح کرپشن ہو رہی ہے اور جس طرح اداروں کی بربادی ہو رہی ہے یہ تو بالکل سامنے ہیں نا ہمارے یہ لوڈ شیڈنگ ہے کس طرح ہو رہی ہے ہماری انڈسٹری کس طرح بیٹھ رہی ہے اور اداروں میں جس طرح اوپر کی سطح پر کرپشن ہے اداروں میں بھی اسی طرح کرپشن ہے ہر ادارہ جو ہے آپ کا بیٹھ رہا اور یہ شوز کریئیٹ کر کر کے بے حکم بناتے ہیں جس طرح پرائیم نصر صاحب نے بھی کل اسلامی انڈسٹری میں کہہ رہے ہیں پھر میلزی میں انہوں نے خطاب کیا اور کہنے لگے کہ جی وہ سرائکی صبح بنائیں گے اچھا انہوں نے خطاب بھی سرائکی میں کیا رہی یہ بڑی اہم بات ہے ایک ملک کے وفاق کی علامت ہے آپ کا وزیر آدم جو ہے اس طرح تو تحریکیں اٹھیں گی سندھ والا سندھی میں اپنے حقوق طلب کرنا شروع کر دے گا سرائکی والے سرائکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سرائکی میں حقوق طلب کر رہے ہیں پھر کل کوئی نوازشی صاحب جو ہوئے ہیں پنجابی طریقے شروع کر دیں گے ہمارے اس ریجن میں صدرن پنجاب میں دو تحریکیں ہیں ایک تحریک ہے والپور صوبے کی بھالی کی اور وہ بالکل جنرل تحریک ہے والپور صوبہ رہا ہے اور اچھا پرفارم کرتا رہا ہے اور سٹیٹ کے دور میں بھی ایک رچ سٹیٹ نہیں انہوں وزیراعظم صاحب کی ایک اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم بات کریں گے صوبے پہ میں پہلے خط لکھنے کی بات جو ہے جنرل صاحب کا اس پہ میرے معافی لے لوں کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں جی بات چیہ ہے کہ یہ ہمارے وزیراعظم صاحب ہر جگہ پہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا حکم مانیں گے اگر یہ جنون ہے اس میں تو یہ بھی سپریم کورٹ کا حکم ہے جی اگر انہوں نے یہ ایک اشارہ کیا ہے کہ کہ شک جو نمبر چھے ہے کانسٹیوشن کی اس کے نیچے مجھ پر جو مقدمہ ہوگا وہ ہوگا ایک وہ مقدمہ جسے کہ کہتے ہیں ہم گے جی کہ یہ آپ نے بغاوت کی ہے اس مقدمے ہیں اس لیے آپ کو اس پر سزائے قید ہی نہیں ہو سکتی اس سزائے موت بھی ہو سکتی ہے میرے حالے اس طرح فضل نے اشارہ کیا لیکن بات چیہ ہے کہ یہ جو جو آپ نے بھات لکھنے کی بات ہے یہ ایک صدر کے اوپر کرپشن کا چارج لگایا جا رہا ہے کہ یہ پیسے جو وہاں پر پڑے ہوئے ہیں وہ پیسے ملک میں آنے چاہیے یا وہ جسٹیفائی کرے کہ کیسے آپ نے پیسے جس چیز پہ جنرل صاحب کتا کلامی کر رہا ہوں کہ جس چیز پہ این آر او کا جو خالق تھا سابق صدر جو پرویز مشرف صاحب تھے وہ بھی نادم ہیں وہ بھی شرمندہ ہیں کہ میری سیاسی غلطی تھی یہ این آر او یہ کہتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے یہ میری سیاسی غلطی ہے اگر وہ این آر او کو وہ غلطی کہہ رہا ہے جو اس کا خالق ہے تو کیا ہمارا جو موجودہ پرائم نیسٹر ہے اس کو یہ کیا حرج ہے اچھا یہاں ایک بات اور سمجھ آ رہی ہے کہ وزیر آدم صاحب میرے آئین کی تشریح کا جو کام ہے وہ خود سنبھال لیا ہے اور وہ ان کو آئین کی تشریح وہ قبول ہے جو خات لکھنے سے روکتی ہے آپ نے یہ نوٹ کیا یہ تو اسی طرح کا ہے جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عراق میں امریکنز نے جنگ ہو رہی تھی وہاں پر تو اس جنگ کا بہانہ لکھنے کے لیے ایک ڈوسیو لکھا گیا تھا جو کہ بٹش کورنمنٹ دیا تھا اس میں کاغذات جو چپٹر ہیں اس میں غائب کر دیئے گئے تھے اور امریکہ کے بیچ میں جو ان کے تھے وہ سیکرنٹی آف ڈیفنس تھے انہوں نے جو اپنے پاس جو رکھی تھی انفرمیشن کے لیے انہوں نے اپنی ایک انٹیلیجنس شروع کر دی تھی ایک سیٹ اپ جس طرح کہ بات کرتے ہیں کہ ہماری آیس آئی کے نیچے بھی آپ رکھ دیتے ہیں انہوں نے بھی سیل شروع کر دیا تھا وہ جو سی آئی ایک سے آتی تھی انفرمیشن وہ انفرمیشن کو بس جارہ اعتماد نہیں کرتے تھے لیکن وہ انفرمیشن جو آتی تھی ان کے اپنے سیل سے اس پر اعتماد کرتے تھے کیونکہ وہ انفرمیشن دیتی وہی تھی جو کہ ان کو پسند آئے گی اور وہ تھی جو کہ تمام کانسنٹرٹ کر رہی تھی کہ ان کے پاس ویپنز آف ماس دسٹرکشن ہے تو یہ بات اس طرح کی یہاں پہ چل رہی ہے ہمارے ملک میں بھی اسی سے ہم نے یہ چیز پکڑی ہے جو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب ہمارے ما شاہ اللہ وزیراعظم پاکستان کے پورے ملک ہے ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں ہمارے پورے پورے ملک ایک ان کے اوپر چار لگایا جا رہا ہے جو بار بار لگایا جا رہا ہے تو میرا خانمی یہ بڑی ایک جسٹیفائی چیز ہے کہ ایک اس کو آپ جسٹیفائی کریں کہ یہ پیسہ آپ کے ہے جسٹیفائی کیا ہوئے جو یہ آپ بتائیں گے ہمارا پیسہ نہیں ہے جو مرضی لے لے جا کے سو یہ ایک اس پہ اوپر اٹک جانا کہ ہم نہیں کریں گے چونکہ اب حق میں وقت ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں اور آپ کے جو بھی وہاں این ار او کے نیچے بھی جو کام ہوا جو خصب ہو کر آپ نے اگر عمل ہی نہیں کرنا جو کہ ہماری سپریم پور دے رہی ہے اس کا مطبع آپ نے تو ان کے حکمی مانا لے ہمیں پاس کر دیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اتنے بڑے منصب پہ پاکستان کا سب سے بڑا منصب ہے سپریم کمانڈر ہیں وہ اتنے بڑے منصب پہ جانے کے بعد غیر مشروط طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے تصاب کے لیے یہ حق ہے میرا خیال عوام کا بھی اور اس ملک کا بھی ان کے اوپر اور وہ نہیں کر رہے ایکزیمپل سٹ نہیں کر رہے ہم تو چاہتے ہیں اللہ کرے ہیں ہمارا صدر جو ہے وہ بے گناہ نکلے ہماری تو خواہش ہے کہ ہمارے اوپر جو دھبا ہے ہماری قوم کے اوپر کرپٹ ہونے کا وہ دھل جائے اور یہ ہونا چاہیے کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ تو آپ کا ایک پہلو ہے نا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے صدر صاحب ماشاءاللہ سینسی ہیں of all the three services ٹھیک ہے جی اب مجھے بتائیے گا کہ وہاں پر فاتہ کے بیچ میں جو دو ہزار ایک سے کام شروع ہے وہاں پر اور وہ جو وہاں پر جو کام ہو رہا ہے جہاں پر ہماری اتنی شہارتیں ہو رہی ہیں پانچ ہزار ٹرپ سے لے کہ ہم اب ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر پہنچ چکے ہیں اور وہ انگیش یا فلی انگیش آپ ان کو وہاں سے بدراہ نہیں کر سکتے وہاں پہ جو سولجرز کام کر رہے ہیں ان کی جو ٹرنیور ہے پہلے ایک سال تھا پھر دو ہوا اب تین ہو چکا ہے کیونکہ آپ کا پاس ٹپس نہیں ہے جو ان سے وہ لیپ کر سکیں تو جو سینسی ہونے کی حصیت سے جہاں پہ بیٹل ہو رہی ہے اگر سینسی وہاں پہ جائے کہ ان کو دیکھے نہ ان سے ڈریس نہ کرے اور ان سے کوئی ان کا مرال ہائی نہ کرے مرال ہائی نہ کرے کیسے اب یہ فوج کیسے مانے گی کہ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یا جی ایسے تو نہیں ہونا چاہیے صدر صاحب کو چاہیے کہ یہ جائیں اکثر جائے کریں یہ اپنا مزار چاہیے اور اسی تک ہی بات ہے کہ ان صدر صاحب کو اب چونکہ صدر کا بھی ہوتا ان کے پاس ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو بلوچستان بھی جانا چاہیے جہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں وہاں پہ ایک دفعہ گئے جو کہتے ہیں معافی مانگی تو بہرحال یہ پانچمہ سال اب تو شروع ہے وزیراعظم صاحب وہاں پہ نہیں جاتے کیا وجہ ہے کہ یہ جاتے ہیں اپنے یہ ملتان جاتے ہیں وزیراعظم صاحب صدر صاحب اپنا بلاول ہاؤس جاتے ہیں صدر صاحب دبائی بھی جاتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ بلوچستان نہیں جاتے باتچیت کرنے کے لئے کون روکتا ہے کون روکتا کوئی یہ تو جب چاہیں جہاں مرضی جا سکتے ہیں یہ بات چیزیں وہ ہیں جو کہ ظاہر ہے جس کی وجہ سے جو آتے ہیں جو آپ نے دینا ایکشن لینا ہوتا ہے وہ اپنا لے سکتے ہیں نہ باتچیت کر سکتے ہیں اب اس طرف وہاں سے لوگ ابھی یہ اندازہ لگائیے کہ ہمارے جو وزیریعالہ ہیں بلوچستان کے وہاں پہ ایک قورم بھی پورا ہوتا سب بھی روک وزیرا وزیرا سوائے ایک ہے بلکل سکتی فور میں سے ایک ہے وہ بھی میرا کہلے جو اپوزیشن میں ہے وہ آیا نہیں ہے باقی سارے کے سارے جتنے ہیں نا وزیر بنے ہوئے ہیں قورم پورا نہیں ہوتا وہاں پر کرنے کے لئے وہاں کے وزیریعالہ سب اسلاحباد آکے دو دو مہینے رہ کے جاتے ہیں ان کو فیڈل گورنمنٹ نہیں پوچھنے والی کہ بھی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اپنے صوبے میں جائیں کام کرنے کے لئے بجائے یہ بلیم کرنا دوسری ایجنسی بلیم کرنا یہ اپنی فیڈل گورنمنٹ کو اور اس کو کوئی پوچھنے والا وہاں جا کے کام کریں تو کیسے آپ بتائیں یہ کیسے گول گورننس آئے گی کیسے لوگ اپنے یہاں پر کام کریں گے جو ہماری جس 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 اپنے ایک ایک چکر میں ہم جو گوسے ہوئے ہیں یہ بلکل ایک اس کو کنفیوز کر دیا گیا ہے لوگوں کے لئے بھی اپنے لئے بھی اور باقی پارٹیوں کے لئے بھی جی جنر صاحب آپ نے انتہائی جو چھپے ہوئے پہلو تھے ان کو جاگر کیا ہے میں چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب بھی کلیم کرتے ہیں وفاق کی پارٹی ہونے کا آپ لوگ بلوچستان کے معاملے پہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے چلے خط لکھنا یا نہ لکھنا تو اس وقت وزیراعظم کی اپنی ثواب دید ہے وہ لکھیں گے تو کوئی اچھا نام کر جائیں گے جیسے کرتے ہیں کوئی دنیا میں نام پیدا کر جائیں گے ورنہ پھر وہ ملتان والی کرپشن کا دھبا ان کے اوپر رہ جائے گا ہمیشہ کے لئے ایک اچھا کام کر جائے یہ ان کی ثواب دید نہیں ہے نہیں ثواب دید میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے اختیار میں نا کہ جی وہ ان کو اگر تو ان کی ثواب دید یا ان کے اختیار میں نہ ہو تو سپریم کو ڈریکٹ خط لکھ دے ہمارا ہمارا جو وزیراعظم میں اس کی ثواب دید ہے خط لکھنا یا نہ لکھنا اگر وہ خط نہیں لکھتے تو اٹ مینز کہ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں تو اینے عدالت کر رہے ہیں لیکن لیکن اگر ان کی ثواب دید نہ ہو تو عدالت قطن ان کو نہ کہے کسی اور کو کہہ دے کسی سیکرٹری کو کہہ دے کہ جی قانون ڈپارٹمنٹ کو کہہ دے وزیر قانون کو کہہ دے کہ خط لکھ دو جی آپ کیا کہتی ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ نواز شریف صاحب کا کیا سٹانس ہے وہ کیا کر رہے ہیں آپ کی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے اس پہ آپ کے تنگ ٹنگز کیا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے دیکھیں بلوچستان کی یہ بات کر رہے ہیں بلوچستان میں دیفنیٹلی جس طرح سے انتہا پسندی کو اگر ہم دیکھیں تو 99.9% جو بلوچی ہیں وہ یقینن محبے وطن ہیں اور وہ پاکستان کی ساتھ رہنا چاہتے ہیں جیسے وہ میری 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 مجھے اگر بات کر لیں جیسے وہ پاکستان میں جو میں 99.9% کی بات کر رہی ہوں تو وہاں پر یہ تحریک بار 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 مختلف لوگوں نے اٹھائی ڈیفنیٹلی اس کے اوپر بیرونی دباؤ بھی ہے بیرونی ہاتھ بھی اس میں ملوث ہیں لیکن اس کو جب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کرنے کیلئے کوشش کی گئی اور اس ہواہ کو جو وہاں پر تھوڑی دیر کے بعد ابھار دی جاتی ہے تو اس میں اگر کسی کا ہاتھ ہے اس کو بہتری کی طرف لانے کے لیے تو صرف اور صرف ہمارے قائد میاں محمد نوازشیب صاحب کا آپ دیکھیں انہوں نے جو کام اس وقت پرائم نیسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا تھا کہ وہ وہاں پر جا کر لوگوں کو مطمئن کرتا وہاں جا کے جو لوگوں کے مسائل ہیں کوئی نہ کوئی پرابلمز تو ہیں جس وجہ سے جس کو بہانہ بنا کر اس طرح کے کام کرایا جا رہے ہیں یا لوگوں کو بغاوت کے اوپر اکسایا جا رہا ہے تو وہ جو ہیں اب وہ کسی بھی صورت میں وہ ان کو جو ہے ان کو خوصلہ دینے کے لیے جانے کی ضرورت ہے تب جاتے ہیں اگر وہاں پر دانا خاصہ کوئی پرابلم آتی ہے کوئی آفت آتی ہے تب وہاں پر ہسپیٹل کی ضرورت ہے تب پنجاب گورمنٹ پیچھے نہیں ہمیشہ ہر جگہ کے اوپر ہر پوائنٹ کے اوپر کوشش کی گئی ہے اور آپ یہ دیکھیں اسی کی وجہ سے ہی ہے ادھر وائس یہ جو الہدگی کی جو شیدت پسندوں میں جو تحریح شروع کی ہوئی تھی جو ہمارے پرائیم نیسٹر اور جو ہے پریزیڈنٹ کا جو حال ہے کیونکہ وہ تو اپنے فادر کی جو تھی کو دیکھنے کے لیے ہسپیٹل نہیں جا سکے وہ تو اس حد تک ڈھرے ہوئے تھے انہوں نے مشافہ گفتگو کی گئی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو حسلہ دینے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ صرف ایک ہی لیٹر ہیں اور ابھی تھوڑی تر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ انہوں نے ہسا ہمارے قائد جو ہے پنجابی میں گفتگو کرنا شروع کر دیں کہ اس طرح سے حدیث نہیں ہے یہ میں ایک ایک کیمپل بزارہ تھا کہ اس طرح سے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ سرائیکی میں جا کے وہاں پہ گفتگو اگر ہماری تمام پارٹیز اپنی اپنی زبان میں جیسے ایم گی ایم کا ایک اپنی شنافت ہے مہاجر ہونے کے حوالے سے وہ اپنے حقوق جب انہوں نے بھی اس سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے دیکھیں کہ مہاجر قومی مومنٹ سے وہ متحدہ ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو بھی اس وقت ہوش کے ناخل لینے چاہیے ہیں نیشنل لینگوڈج میں وہاں لوگ ہیں نیشنل لینگوڈج ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہیں ان کو کیوں ان میں شامل ہونے کی ضرورت پڑی مرادرین یہ ممتگو چکے جاری ہے تو ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ابھی باپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے